ہمیں تو پرائیم نسٹر نہیں بننا ہے ہمیں تو پارٹی ادھکشنی بننا ہے ہم تو سب پاتھ درہ چکے ہیں لیکن ہم ایز ٹرو کانگرسمن جن کی زندگی اور خاص کر کے گاندی فیملی کے ساتھ ہم نے سنجھ گاندی کے ساتھ کام کیا ہے اندرہ گاندی کے ساتھ میں جنرل سیکٹری بھی تھا آل انڈیا یوکت کانگرس پریزنٹ بھی تھا راجیب گاندی کے ساتھ میں منتری بھی تھا تین سال جو آج زندہ ہیں ان میں میں اکیل آئی ہوں اندرہ گاندی کے ساتھ میں پریزنٹ بھی تین سال دو سال رہا دائے سال رہا اور منتری بھی رہا راجیب گاندی کے ساتھ منتری بھی رہا جنرل سیکٹری بھی رہا ان کے مردے تک نرسمہ راؤ کے ساتھ میں منتری بھی رہا جنرل سیکٹری بھی رہا کیسری جی کے ساتھ جنرل سیکٹری بھی رہا سونیا جی کے ساتھ تو میرے خیال میں چھٹی ساتھیں دفعہ جنرل سیکٹری ہوں اور یو پی اے ون یو پی اے ٹو میں منتری بھی رہا چیپنس بھی اس بیچ میں ہو کے آیا اور میں نے جن کو معلوم نہیں ہے ہم نے کیا کیا پنجاب میں نے واپس لائے تھا کوئی پنجاب کی لیڈر نے واپس نہیں لائے تھا کوئی ڈلی کی لیڈر نے واپس نہیں لائے تھا میں نے ستسی میں جب پنجاب میں کوئی نہیں جانا جاتا تھا آتنگواد اپنے انتم چرن پہ تھا میں نے منتر آلے سے استیفہ دیا اور ماس کنٹیکٹ پروگرام شروع کیا ڈھائی سو لوگ کے ساتھ پانچ سال پانچ سال میں پنجاب رہا اور تقریباً تیس پہنتیس جگہ ملٹنٹ اٹیک سے بج گیا اور میرے ساتھ ڈھائی سو لوگ چلتے تھے پارٹی کے پہلے چھے مہینے بھی فیفٹی ٹو لوگ مار دیا ہم پیچھے نہیں ہٹے جب تک الیکشن نہیں کروایا جب تک آتنگواد ختم نہیں ہوا جب تک سرکار کانگریس کی بنی میں نے پنجاب نہیں چھوڑا پائیں سال ان بچوں کو معلوم ہے پنجاب میں کیسے آتنگواد ختم ہوا اور کس نے شروع کون کس نے کرا ختم نہیں معلوم ہے ان کو معلوم ہے نائنٹی ایٹ میں کرناٹک کی سرکار کس نے واپس لائی کانگریس کی اور اسمبلی کی میں نے شروع کیا بس یاد رہا پچاس لوگوں کو سب لیٹروں کو ملا کر اور ایک سال میں وہاں رہا اسمبلی بھی آئی اور یہ ان کو معلوم ہے تامل ناڈوں میں دو ہزار میں کس نے جہلیتہ سے اور بدان سبا میں جہلیتہ سے اور مپنار سے الائنس کیا کوئی دلی کا آدمی جانتا ہے کوئی جنرل سیکٹی جانتا ہے کوئی ورکنگ کمیٹی میمبر جانتا ہے کوئی لیڈر جانتا کوئی نہیں آیا اکیلی کیا اکیلی کمپین کیا اور جیتا آئی پونڈیچری جیت کے کیسے آئی ان کو کیرلا میں مسلم لیگ کے ساتھ دوبارہ کس نے الائنس کیا دو ہزار میں اور اپنے یو ڈی اف کو کس نے جوڑا اور سرکار آئی اور ہائیس نمبر ستر سال میں آج تک میرے وقت میں وہاں آئی کسی کو معلوم کسی کو یو پی ای ون میں ہماری کرناٹک آندرہ میں کتنی سیٹیں تھی پانچ اور بی جے پی اور چندر بابو کے ساتھ کتنی تھی ساتھ میں ڈیڑھ سال وہاں رہا اور سولہ سو میٹنگیں کی فرس پیز سیکنڈ فیز تھرڈ فیز فورت پیز فیفت پیز اور یو پی وہی سے بنی ہمیں پانچ سیٹیں تھی اور سنتیس آگئی یو پی اے کی یہ ان میں سے کس کو معلوم ہے کوئی گیا ہے ان کم پیرو میں میں چھے ساتھ کہیں نام لوں گا اور نہیں لوں گا کوئی گیا ہے سپیچ کرنے جن سٹیٹوں کے انچارج ہیں کہ ذرا ایک سٹیٹ دکھائیں جیت کے آئے ہیں ایک سٹیٹ دکھائیں جیت کے آئے ہیں میرے پاس درجنوں سٹیٹ بتا سکتا ہوں جب میری جنرل سیکٹری میں کسی نے کہا ہے کہ آپ کو ہر وقت فلیگ ملتا اور لگا رہا ہاں فلیگ دکھا ہے کیونکہ جیت کے آتا تھا ہارے ہوئے آدمی کو کون فلیگ لگائے گا وہ بھی تو جنرل سیکٹری جس نے اٹھایا تھا کہ آپ کو ہر وقت فلیگ لگا فلیگ اس لئے کہ میں سٹیٹیں جتا کے لاتا تھا کشمیر میں تین ایمیلے تھے اور سرکار میں نے بنائی پی سی سی پریزنٹ صرف چھے مہنے رہا تو فلیگ مجھے ہی لگے گا کہ تم ان کو گھر میں بیٹھ کے لگے گا جو گھر میں بیٹھتے ہیں تو ان کو کیسے فلیگ لگے گا جو جنگ جیت کے آئے گا تو اسی کو کون میڈل دے گا تو اس لئے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے گلاب نے بھی آزاد کو کوئی ورکنگ کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے کسی نے بہت چیپ بات کی کہ راج سوا سیٹ تو راج سوا کب نہیں رہے اکتالی سال ہمیں پارلیمنٹ میں ہو گئے اسملی اور پارلیمنٹ میں جیت کے بھی آئے ہیں جمہوں کشمیر میں دو الیکشن لڑے ہیں اور دونوں ہائیس ووٹ سے ابھی ستر سال میں جیت کے آئے ہیں سونیا گاندی اور راحل گاندی کا آدار اس لئے بھی کرتے ہیں کہ وہ پارٹی پریزیڈنٹ ہے ان سے کچھ ملے گا لیکن ہمارا تو پرسنل اٹیجمنٹ فیملی اٹیجمنٹ تیسری جنریشن تو ہم سے زیادہ وہ وفادار ہو گئے ہم سے زیادہ وہ لائلٹی ہو گئے میں تو ایسے آدمیوں کو سب سے جو اچاپلوسی کرتے ہیں وہ سب سے لیڈر کے ڈسنائل ہوتا ہے جو سچ بات کہے لیڈر کو ٹھیک کرنے کے لئے لیڈر میں اگر کوئی گلتیاں کھا میاں ہیں اس گلتیوں کو ٹھیک کرنے کے لئے اور سنگٹن کے لئے تو وہی لائلسٹ ہوتا ہے وہ لائلسٹ نہیں ہوتا ہے وہ چاپلوس ہوتا ہے جو لیڈر کی کمزوری کو کہے گا تم ٹھیک ہو سنگٹن کی کمزوری کو کہے گا نہیں کچھ سب ٹھیک ہے وہ میں اس کو میں کانگریسمن اور لائل نہیں سمجھتا اس کو میں لیڈر کا بھی ڈس لائل سمجھتا ہوں پارٹی کو بھی ڈسلائل سبستہ سنجھے گاندی کے ساتھ پولٹیکل سے زیادہ پرسنل ہے آپ کو معلوم ہے سنجھے گاندی اور اس کی سالی سنجھے گاندی کی پتنی ہاؤسپٹل میں تھی سیزیریان ہوا تھا لیکن وہ میری شادی میں تین دن سے رنگر تھے اور بجٹ سیشن چل دا تھا یہ ریلیشن ہم لوگوں کے